بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے اس وقت جتنی زیادہ گرمی تھی نا اتنی ہی تیز بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے تیز بارش ہے زبردست اسلام علیکم زبردست آج پارش میں ناچتا کیا جائے گا روگنی نان اور ساتھ می سینے روگنی نان کی اوپر آئل لگایا جا رہا ہے موسیقی الحمدللہ چنے اور نان لے کے میں گھر بہن چکا ہوں اور عبدالمعی صاحب بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں میرا شہدہ ابھی چنے کھول لیں گے اور عبدالحادی کی اور عبدالبولی کی دونوں کی یہ فرمائشتی کے ناشتہ ہے نا جو وہ اروگنی نان اور چنے ساتھ میں انکا کیا چاہتے ہیں تو یہ جی دونوں بچوں کی فرمائش پھولی ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو شابش بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے کل سے بارش شروع تھی اور ابھی آکے بارش جو ہے وہ رکی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا ہے بارش کا یہ جی سارے خیت میں پانی بارش کا جھمہ ہو چکا ہے اور جنہوں نے چاول کی کاشت کرنی ہے نا وہ چاول کی فصل کاشت کرنا شروع ہو چکے ہیں ٹریکٹر کی مدر کے ساتھ حل چلانا خیت میں شروع ہو چکے ہیں اور ہم انہیں قد بولتے ہیں اور قد کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے چاچو جان اسلام علیکم چاچو کی آل ہے ٹھیک ٹھاگو کادکراہ ہڑیا کادکراہ ہڑیا کادکراہ ہڑیا کادکراہ ہڑیا بہت زیادہ ہو گیا نہیں لابلا کر رہی اچھا پانی پڑ رہے ہیں چاچو جان کا کہنا ہے کہ کل ہم نے قد کروایا تھا اور ابھی خیت میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت زیادہ پانی ہو چکا ہے بارش کا اور یہ جی یہاں سے نکہ کیا ہوا ہے اور پانی جا رہا ہے دوسرے خیت میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائیں کیونکہ اگر بارش زیادہ بھی ہو جائے تو پھر بھی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائیں اور یہ ابھی میں آپ کو سارے کیمرہ گھما کے دکھاتا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر پانی جوان وہ جمع ہو چکا ہے بارش کا اور ابھی لگتا ایسے ہی ہے کہ بارش دھبارہ سے ہوگی صورتحال یہی نظر آ رہی ہے اس ماں پہ ابھی بھی بادل ہیں اور وہ سامنے ہمارے گھاؤں میں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیت میں اس طرح کا کھمبہ یہ کھمبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ کا کھمبہ ہے اور بجلی کا کھمبہ اور ساتھ ہی وہ سامنے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا یہ کھیت میں لگا ہوا تھا اور نیچے گر چکا ہے اور لائٹ ہے نا جو لائٹ ہمارے گھاؤں کی بند ہو چکی ہے رات کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول کی پنیری ہے جو کھیت میں لگانی ہے اور اس میں بھی وارش کا پانی دیکھیں کتنا کتنا پانی ہو چکا ہے یہاں پہ یہ ساری پنیری جو ہے وہ یہاں سے اکھاڑ کے رکھی گئی ہے اچھی طرح دو کے لگانے کے لیے ابھی چاول کی فصل لگاتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ابھی میں لگا رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنی یہاں نظر ہی نہیں آیا کہ جو میں نے لگائی ہے نا چاول کی فصل ایک بوٹا لگایا اور وہ نظر ہی نہیں آ رہا تو اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول کی فصل سیادہ پانی میں لگائی جائے تو خراب ہو جاتی ہے تو وہ گھل جاتی ہے جسے بولتے ہیں کہ گھل جانا خراب ہو جانا وہ ہو جاتی ہے تو اس لیے اس خیت سے پانی نکالا جا رہا ہے دوسرے خیت میں تاکہ یہاں سے پانی کم ہو اور چاول کی فصل لگائی جائے جب پانی ہرکا ہو جائے گا نا خیت سے تو پھر دوبارہ دوبارہ سے یہ لگا دی جائے گا اور یہاں سے نکال کیا گیا اور یہ پانی جا رہا ہے جیسے دوسرے خیت میں اسی طرح اس خیت سے دوسری خیت میں جا رہا ہے بارش کا پانی اور جب یہاں پہ چاول کی فصل کاشت کی جائے گی اور یہ پانی دوسرے خیت میں نکالا جائے گا تو اس طرح جی چاول کی فصل کاشت کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ لگائی جائے یہ چاچو جان نے ڈوگ رکھا ہوا ہے تاہر راتی جب میں آیا نا توڑے حال ہے میں نے میرے اتے چڑ گیا شال مار کے یہ بہت ہی وفادار ڈوگ ہے اور رات کو میں چاچو جان کے پاس آیا ہوں چاچو جان کے گھر اور یہ شلانگ لگا کے نے میرے اوپر چڑ گیا تھا اتنا خطرناک بہت وفادار یہ ڈوگ ہے صاحب ادروں بھی کاری شڑی ادروں بھی نہ کاری تاہی جی ابھی پھر سے دوبارہ بارش ہونا شروع ہو چکی ہے محید صاحب میرے پیچھے آنے کی کوشش کر رہے تھے محید صاحب محید صاحب کہاں جا رہے ہو پیر ٹون ہے پیر ٹون ہے پیر ٹون ہے محید صاحب پیر ٹون ہے ایک ٹون ہے پیر 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 ٹون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی جی شاپ کھولتے ہیں جی الحمدللہ شاپ اپن ہو چکی ہے اور شاپ کے آگے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چاچو آئیں گے تو شاپ کھولیں گے تو چیز لیں گے تو ابھی بچوں کو چیز دیتے ہیں سب سے پہلے جی بیٹا آجائیں آجائیں لیں لیں جی لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکی ہے اور یہ سابن پہلا کسٹمر سابن کا نرمہ سابن ہے یہ نہانے والا یہ بیٹا آپ کا سابن اور کیا چاہیے بس پکایا پیسے دے دوں